ایک گاؤں کی مسجد میں مولانا صاحب نمازی پڑھاتے تھے اور وہاں کے بچوں کو قرآن اور قیدہ بھی پڑھاتے تھے بس مولانا صاحب کے پاس یہی کام تھا نماز پڑھانے کا اور بچوں کو پڑھانے کا اس کے علاوہ جو خالی وقت ہوتا تھا اس خالی وقت کو گزارنے کے لیے یا تو کسی کے پاس عددر بیٹھ جائے کرتے تھے یا پھر اپنی چھت پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے ایک دن پڑھتے پڑھتے پڑھوس کی مہلہ ان سے باتچیت کرنے لگتی ہے اور باتچیت کا سلسلہ کچھ ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ مہلہ اپنے گھر کی ہر ایک باتیں مولانا صاحب سے شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے کب ان کے اندر دوستی ہو جاتی ہے اور کب ان کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ یہی محبت کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ میں فیجیکل ریلیشن کو اور مضبوط کر دیتی ہے یہ بات اس مہلہ کے گھر کے علاوہ باقی سب کو پتا تھا جب یہ بات دھیرے دھیرے کر کے پورے گاؤں میں فیل جاتی ہے گاؤں کو لوگوں گصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا اور مولانا صاحب کو اس گاؤں سے باہر کر دیا جاتا ہے اور ایک نئے مولانا کی انٹری ہوتی ہے نئے مولانا آتے ہیں اور وہ بھی کچھ ایسے ہی کر رہے تھے پانچوں وقت کی نماز پڑھانے کے علاوہ کچھ بچوں کو ٹیوشن دیا کرتے تھے انہیں قرآن اور قیدہ پڑھایا کرتے تھے اب خالی وقت جو بچا ہے وہ اپنی کتابوں میں یا پھر اپنے کاموں میں لگا لیا کرتے تھے اور خالی وقت گزارنے کے لیے چھت پر آ کر بیٹھ جائے کرتے تھے لیکن اس بار مولانا صاحب کی جو دوستی ہوتی ہے دوسرے والوں کی اس مہلہ سے نہیں بلکہ پڑوس کی ہی ایک بیٹی سے ہو جاتی ہے اس بیٹی کی عمر زیادہ نہیں تھی چودہ یا پندرہ سال کے آس پاس ہوتی ہے اور مولانا صاحب پہلے دوستی پھر پیار پھر اس کے ساتھ فیجگر ریلیشن یہ بات بھی پورے گاؤں کو پتہ چل جاتی ہے اور جب گاؤں کو پتہ چلتی تھے لوگ تھوڑا ناراض تھے مولانا صاحب سے زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں کیونکہ بدنامی کا معاملہ زیادہ تھا اس لئے مولانا صاحب کا پتہ صاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بزرگ مولانا کی انٹری کی جاتی ہے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن ایسی کوئی نئی خبر نہیں ملی ہے کہ اس بزرگ مولانا کا کسی سے افیر ہے آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اپنی دکھ اپنے پریشانیاں بس تھوڑی سی ظاہر کیتی یہی سے دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی کے بعد جب قتل ہوتا ہے تو وہ بہت بہانک ہوتا ہے آداب نمسکار سسریع کال میں اسپان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا شروع ہوتی ہے اتر پردیش کے زلہ بلرامپور سے دراصل بلرامپور کے پاس ایک سریو نہر ہے وہاں کا ایک گاؤں ہے سونپور دھت قیبہ اس سونپور دھت قیبہ میں ایک لاش تھی جو سریو نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو تھوڑی پدا چلتا ہے تھوڑا اندازہ لگاتے ہیں اس لاش کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ سچ مچ ایک انسان کی مانک کی لاش ہوتی ہے اس لاش کو دیکھنے کے بعد آس پاس کے لوگ شور مچاتے ہیں شور مچانے کے بعد نزدیکی پولیس اسٹیشن کو سوچنا دی جاتی ہے پولیس موقع پر آتی ہے اور اس لاش کو قبضے میں لے کر اب اس کی جانچ پرتال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے شریر کا ایک ایک حصے کو اس کی شریر پر موجود کپڑوں کو کافی تلاش کرنے کی کوشش کی چھوٹا سا کاغس کا ٹکڑا رکھا تھا اور اس کاغس کے ٹکڑے پر کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے اور ان نمبروں کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے کہ یہ نمبر کسی آدھار کارٹ پر نمبر جو لکھے ہوتے ہیں اس کے ہیں اب اس آدھار کارٹ کے نمبروں کی جب جانچ پرتال کی گئی تو ایک نام کھل کر سامنے آتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے زافر علی جو کی صدھارت نگر جلے کا ایک تھانہ ہے ڈیو روہ اور اسی کا ایک علاقہ ہے بڑھنی بازار یہ یہاں کا رہنے والا تھا اب گھر پولیس والوں کو جب اتنی جانکاری ملتی ہے تو اس جعفر علی کے گھر پہنچتے ہیں وہاں گھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کی پتنی اور تین بچے وہاں پر موجود تھے پتنی سے پہنچتے ہیں کہ تمہارا پتی کہاں ہے کیا تمہیں اس بات کی جانکاری ہے تب وہ مہیلہ کہہ دیتی ہے کہ میرے جو پتی ہیں وہ ممبئی میں رہتے ہیں وہیں کاروبار کرتے ہیں اور وہیں سے کچھ پیسے بھیجتے ہیں اور ان پیسوں سے ہمارے گھر کا کھڑ چلتا ہے جب مہیلہ سے اور کچھ باتچیت کرنے کی کوشش کی ان کا نمبر نکلوایا جو مہیلہ کا نمبر ہوتا ہے اس کی پتنی نظمہ خاتون اور اس کے پتی یعنی کی جعفر علی اس کے پاس شریر پر کپڑے ضرور تھے لیکن کوئی پہچان کی چیزیں نہیں تھی موبائل نہیں تھا سامان نہیں تھا وہ ممبئی میں بتا رہی تھی یہ آیا کیسے اس کی اب جانچ پرتال کیا وشہ تھا پتنی کا اور اس جعفر علی کا جو نمبر تھا موبائل نمبر اس کے موبائل نمبر کے سی ڈی آر نکلوایا جاتی ہے اور جب سی ڈی آر نکلوایا جاتی ہے تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ چوبیس تاریخ یعنی چوبیس جنبری دو ہزار تہیس کو میعہ اور بی بی کی آپس سے باتچیت ہوئی تھی پولیس والوں نے جب یہ بات جاننے کی اس محلہ سے کوشش کی کہ تمہارے دونوں کی بیچ میں کیا باتچیت ہوئی تھی تو اس محلہ نے جھونٹ بولنے کی کوشش کی حالانکہ اس دن وہ ممبئی میں تھا اور اس کے بعد پھر باتچیت اور بھی ہوتی ہے لیکن باتچیت جب شروع ہوئی تھی بات میں تب وہ اتر پردیش کی سیما میں پرویش کر چکا تھا میعہ بی بی کی باتیں بھی ہو رہی تھی لیکن پتنی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اب پولیس نے اپنے طریقے سے اس سے پوشتاش کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ واقعی اپنا آپ میں چوکانے والا تھا دراصل یہ محلہ بتاتی ہے کہ اس کا پتی ممبئی میں رہ کر محنت مزدوری کرتا تھا اور وہاں محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا سب کچھ اس کی زندگی میں سامانے چل رہا ہے پتی جو کماتا تھا وہ گھر پہ آتے تھے ساس اس کی مر چکی تھی ساسور زندہ تھے لیکن ساسور بھی ادھر دور جا کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور وہ تین بچوں کا بھرن پوشن کر رہی تھی جتنے پیسے کی گھر میں ضرورت ہوتی تھی اتنے پیسے گھر میں ملتے نہیں تھے اس لئے وہ محلہ تھوڑی سی پریشان رہنے لگی اور اس کے ٹھیک گھر کے بگل میں ایک اور گھر ہوتا ہے نور محمد کا اور نور محمد کے گھر میں ایک وقتی کا آنا جانا جب لگا رہا تو اس نظمہ خاتون نے اس کو طرف دیکھا اس سے باتچیت کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مولانا صاحب نے اب مولانا صاحب کو دیکھا دعا اسلام ہوتی ہے مولانا صاحب کے پاس اور بھی لوگ آتے تھے کوئی دم کرانے کیلئے آتا تھا کوئی دعا کی اپیل کرنے کیلئے آتا تھا تو کوئی تعویز کروانے کیلئے آیا کرتا تھا ایک دن اس نظمہ خاتون کے مند میں بھی کچھ سوال آیا کہ کیوں نہ ان سے باتچیت کی جائے اور باتچیت کرنے کے بعد یہ بتایا جائے کہ ہمارے گھر میں کچھ پیسوں کی دکتیں ہیں میاں کا کام نہیں چل رہا ہے اس لئے کچھ مدد کر دی جائے تب ہی اس نے کچھ ایسی مدد کرنے کے بہانے اس کو تابیج بھی دیئے دعائیں بھی کیوں بہت ساری کام کرتے کرتے کچھ ان کی نزدیکیاں ان کی دوستی کچھ گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ دونوں کی چھتیں آپس سے ملی ہوئی تھی مولانا صاحب کا جب من کرتا تھا دب دیوار کھوٹ کے ان کے پاس آجائے کرتے تھے اب ناجمہ خاتون اور اشواق جو مولانا صاحب ہیں ان کی بہت اچھی دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سممند بنانے لگ جاتے ہیں ادھر میاں بی بی کی فون پر لگاتار باتچیت ہوتی رہتی تھی میاں اپنی پریشانی اپنا سکھ اپنا دکھ سب کچھ شیئر کرتا تھا چوبیس جنوری دوہزار تیہیس کو اس نے کہا کہ اب میرا یہاں سے من پوری طرح سے اوب چکا ہے اب میں ممبئی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور یہیں اپنے صدھارت نگر کے جو یہ بڑھنی بازار ہے یہیں چھوٹا موٹا کوئی کام کر لوں گا جو پیسے بچیں گے کمسکر بنی بچوں کے ساتھ رہ کے اچھا وقت تو گزر ہی جائے گا کچھ ایسی بات کر رہا تھا بی بی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں آکے کیا کرو گے وہیں ممبئی میں اسے کام تمہارا ٹھیک چل رہا ہے اور اسے اور بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو لیکن میاں جعفر علی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے آنا ہے اس نے ٹرین کی ٹکٹ لیتا ہے اپنا سمان بانتا ہے اور سیدھا اپنے گاؤں اپنے گھر کی طرف رخ کر دیتا ہے لیکن جب راستے میں یہ آ رہا ہے تو میاں اور بی بی کی دونوں کی باتچیت چلنی تھی اور اسی بیچ میں اس نے مولانا صاحب کو پوری بات بتائی کہ جس طرح سے ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اس سے خوش رہتے ہیں اب وہ دن دور نہیں جب میرا پتی یہاں آ جائے گا اور ہم دونوں کی باتچیت پوری تیرے سے ختم ہو جائیں گی اس لئے کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے کیا پتی بیکل راستے سے بیکل ہٹ جائے تب مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہارا شوہر ممبئی سے چلے تو اسے بتا دینا کہ یہ راستے میں ایک اسٹیشن پڑے گا تلسی پور اس اسٹیشن پہ آکر رک جائے وہاں سے کچھ دوائیاں لے لے وہاں سے کچھ تابیج ملیں گے اور اس سے یہ بھروسہ دلانے کی کوشش کرنا کہ یہ تابیج اور دوائیاں ملیں گے اس کو لینے سے تمہارا کام جب یہاں شروع کرو گے تو کام اچھا چل پڑے گا یہی باتیں چل رہی تھیں اس نے اپنے میاں سے جعفر علی سے کہا کہ جب یہ تلسی پور ریلوے ششن آئے گا وہاں اتر جانا اترنے کے بعد آپ کو ایک مولانا صاحب فلا جگہ کھڑے ملیں گے وہاں جا کر ان سے کچھ تابیج لے لینا ان سے کچھ دوائیاں لے لینا اور جب اپنا کام شروع کرو گے تو تمہارا کام بہت اچھا چل نکلے گا وہ پہلے سے ہی مانسک روپ سے ٹوٹا ہوا تھا اس کو ایک سہاری کی ضرورت تھی اور سہارا ملا تھا مولانا کے روپ میں اس کے تابیس کے روپ میں بات پچیس چھبیس جنبری کی رات کی بات ہے وہ جب اس کے ریلوے ششن پہ اترتا ہے مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ملاقات کے بعد وہ سیدھا سریوں نہر کے پاس لے کے جاتے ہیں اس سے کچھ دوائیاں دیتے ہیں اور دوائی دینے کے بہان ہی اس سے کہتے ہیں کہ پہلے ہی دوائی کی خالو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ دوائی جیسی کھاتا ہے کچھ نشہ ہوتا ہے لیکن اسی بیٹ میں مولانا صاحب نے اپنا ایک دوست ہوتا ہے کالے عرف سلیم جو کی محمود نگر ایک تھانہ لگتا ہے ہریہ بلرامپور کا رہنے والا تھا اس کو ساتھ لے لیتے ہیں اور ساتھ لینے کے بعد وہاں موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس جعفر علی کا مولانا اور اس کا دوست مل کر کالے گلہ گھوٹ کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں ہتیا کرنے کے بعد اس کے شریر سے ایک ایک چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ جو اس کی پہچان ہے پوری طرح سے مٹ سکے اس کے آدھار کارٹ سے لے کے ہر ایک پرس ورس جو پیسے ویسے تھے سب کچھ لے لیے جاتے ہیں اور لینے کے بعد اس کے سامان کو اپنے ساتھ لے کے چلے آتے ہیں اور لاش کو اس سریوں نہر میں فینک دیتے ہیں اور لاش لفق تین چار دن کے بعد یعنی کہ انتیس جنبری دو ہزار تہیس اس کو وہ اس نہر میں تیڑتی ہوئی ملتی ہے ایک گاؤں لگتا ہے سونپور دھت کہوا کے پاس لاش کو قبضے میں لیے آتا ہے دو چار نمبر جو بچے ہوئے تھے آدھار کٹ کے جو ایک ڈیزٹ ہوتی ہے اسی کے آدھار پر اس کا نام پتا چلتا ہے اور اسی کے آدھار پتا چلتا ہے کہ اسی کی پتنی نے ایک مولانا ساتھ کے ساتھ مل کر اور مولانا نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر اس وقتی کا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کی ہتیا کر دی اکتیس جنبری دو ہزار تہیس کو اس مہلا یعنی کی نظمہ خاتون کو اپنی پتی کی ہتیا کرانے کے الزام میں گرفتار کر لیے آتا ہے اور جب اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس گھٹنا کرم کو انجام دلانے میں مولانا اشواق پتر نظام الدین اور ان کے دوست جو ہوتے ہیں کالے اور فسلیم ان کی بھی بھومی کا رہی تھی ان دونوں کو دو تن دن کے بعد گرفتار کر کے جیل بھیجی آتا ہے پولیس کی کوشش ہے کہ انہیں کم سے کم سمیں میں سخت سخت سجا مل سکے ساتھ ہی پولیس کو یہ بھی افسوس یہ بھی دکھ ہے کہ اس مہلا کے تین بچے ہوتے ہیں ماں جیل میں رہے گی پتا مر چکا ہے اور دادی پہلے ہی مر چکی تھی اب دادا کے بھروسے ان تین بچوں کی زندگی ہے وہ کیسے اس کی پرورش کرے گا یہ تو ایک سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن مہلا نے جس طرح کا کرتے کیا ہے اور مولانا نے جس طرح کا کرتے کیا ہے وہ شہر کے لوگوں کو بکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں لگ رہا تھا یدی انہیں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے خوش تھے تو اس پتی کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی اسے طلاق لے کے وہ الگ بھی رہ سکتی تھی لیکن جس طرح سے اس نے ایکارنام کیا ہے وہ واقعی اپنا آپ میں سٹرونگ ہوتی ہے وہ سامنے والے سے دو چار باتیں کر کے ہی اسے پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا کتنی پریشانی میں ہیں اور اسی کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر اس کا شائر ایک سوشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی آردھک سوشن شروع ہوتا ہے تو کبھی مانسک سوشن شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر شائر ایک سوشن ہو رہا تھا اور مولانا چاہتا تھا اس محلہ سے اس کے لمبے سمیت تک تعلقات بنے رہے ہیں اسی لیے اس نے اس کے پتی کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا نہ کہ بھل اس نے قتل کر دیا ایک آدمی کی زندگی خراب کر دیا بلکہ تین بچوں کی بھوشہ بھی خراب ہی کر دیا ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادھےش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت